نمازکار دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے بہت ہی خوبصورت فلاور دینے والی ایک وائن یعنی کی بیل کے وارے میں دیکھ سکتے دوستو کتنے بہترین اس پر فلاورز کھلے ہوئے اور آسانی سے آپ اسے کرو کر سکتے ہیں نسری پر اسے مورنگ گلوری کے نام سے جانتے ہیں دوستو اور اس میں بہت اچھے فلاورز آتے ہیں نسری پر جو اس کا پرائز ہے دوستو پونے والی مٹی میں لگا ہوا ہے یعنی لال مٹی میں لگا ہوا ہے نسری پر اس کا پرائز جو ہے دوستو وہ ہے 250 کے آسپار 200 کے آسپار مل جائے گا اور بہت ہی آسانی سے یہ گروہ ہونے والی پلانٹ ہے اس میں زیادہ پروپلم بھی نہیں آتی دوستو بات کر رہے ہیں دوستو کٹنگ کے دوارا اسے آپ دو طریقے سے کٹنگ لگا سکتے ہو پانی میں بھی لگا سکتے ہو اور آپ مٹی یعنی کی سینڈ مٹی میں بھی لگا سکتے ہو یہ نوڈ ایریا دیکھ رہو نا اس کا آپ کو دھیان لکھنا دوستو پتلی برانچ لے سکتے ہو موٹی برانچ لے سکتے ہو لیکن نوڈ ایریا اس میں جرون ہونا چاہیے کم سے کم دو نوڈ ایریا آپ اسے کٹ کے پانی میں لگا دو گئے پاندرہ سے بیس دنوں میں روٹس آ جاتی ہے اس میں جیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور دوسرا جو طریقہ ہے دوستو اس طرح سے جو برانچ چل لی ہے اس کی بیل چل لی ہے وہ ایک گھنبلہ لے جیے اس میں مٹی ہو یا پھر اس کی جگہ آپ سینڈ بھی رہ سکتے ہو جو نوڈ ایریا ہے اسے گھنبلے میں دبانا ہے گھنبلے میں مٹی لے سکتے ہو یا پھر سینڈ کا پریوک کر سکتے ہو آسانی سے گروہ ہو جاتی ہے اسے یہاں پہ اس طرح سے جیسے بیڈیو دیکھ پا رہے ہیں ریس کر دینا تھوڑی گہرائی میں لگانے دوستو لگانے کے بعد اوپر آپ کو پتھا رکھ دینا یا گھنبلہ ہو گھنبلہ رکھ دینا تاکہ جو ہماری بیل ہے تو یہ ہلے نا اب پندرہ سے بیس دن میں آپ کے یہ روٹس آ جاتی ہیں اور یہ جہاں سے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں دوستو ہم نے بیل لگائی وہاں سے کٹ کر کے یہ آپ کو پودا تیار ہو جاتا ہے اب جیسے یہ دیکھ رہے ہیں دوستو کافی دنوں سے یہ مٹی میں لگی ہوئی ہے تو یہاں سے کیا ہے نئی روٹس آ گئی ہیں اسی طرح سے ہم تیار کر لیتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو اس میں کون سی برانچ لینے چاہیے دیکھیں گرین جو برانچ ہے جو ہری کلرگی ہے اس سے تھوڑا بچنا چاہیے جو برانچ ہو جاتی ہے تو اس برانچ میں جللی کٹنگ جاتی ہے اس میں جللی روٹس آ جاتی ہے اس بات کو آپ کا دھیان رکھنا ہے دوستو اسے بھی ہم کٹ کر لیتے ہیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے جو ہم کٹ کر رہے ہیں اس میں دو نوڈ ایریا کم سے کم جو گانٹ جرور ہونا چاہیے ایک نوڈ ایریا یعنی کی گانٹ ہم مٹی ملائیں گے دوسری اوپر رہنے دیں گے تاکہ اس میں نئی برانچ آئے اب یہاں مٹی کا جس کا پریوک کر رہے ہیں دوستو نورن مٹی ہے اس کے جگہ آپ پرانے گھملے کی مٹی بھی لے سکتے ہو یا سینڈ کا پریوک بھی کر سکتے ہو تینے چیز لے سکتے ہو تو یہاں نورن مٹی لے رہے ہیں کھار بغیرہ کا استعمال نہیں کر دے برکل بھی پرانے گھملے کے اگر کھار ہے پرانے مٹی ہے اس میں کھار مکس ہے تو اس میں بھی آسانی سے لگ جاتی ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے دوستو جہاں نوڈ ایریا ہے جہاں سے نئی پتی نکلتی ہے یہ گانٹ ہے یہ اسے گھملے میں ضرور ہونا چاہیے اس سے جو اگلا نوڈ ایریا وہ آپ کو بہر رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو اسی طرح ہی سے ہم سب لگانے والے ہیں آپ ایک یا دو نوڈ ایریا بہر رکھ سکتے ہو ایک نوڈ ایریا مٹی کے اندر اس طرح سے آپ لگا رہا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہو ہی ہم نے لگا دیے سارے کٹنگ کی اور پندرہ سے بیر دن کا ویٹ کرتے ہیں ان میں روٹس بن جاتی ہیں اور پانی پانی ڈالنے کے بعد آپ کو سیڈ ایریا دیان رکھیں سیڈ ایریا ہم نے یہ آم کا پیڑا دوستو اس کے نیچے ہم نے لگ دیئے چاہیہ میں رکھنا آپ کو جہاں ڈھا رہا ہے سنلائٹ اسے ہم نہ ملے بلتے ہیں پندرہ سے بیر دن کے بعد دوستو اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہو دوستو بڑے گھملے دس انچی گھملے میں ہم نے یہ مورننگ گلو ری کٹنگ لگا دی لیکن اس میں ایک ایک کر کے نہیں لگا یہ ایک ساتھ کاٹی اور ایک ساتھ لگا دی ہے یہ نہیں کیا لگا لگا دی ہے یہ بھی چل جاتی دوستو ایسا کچھ نہیں ہے نورمل گروہ جاتی کافی ہم نے ایسی گروہ کری ہے ہزار رو پودے تیار کر لیتے ہیں اور پانی کا کھا لکھے ہیں بس دو چیز کا کھا لکھے ہیں جیدہ آور وارٹنگ نہیں کرنی اور پھریس ہوا جہاں ایسی جگہ رکھا ہے تاہی ہوا سے مل سکے دوستو اب دیکھ سکتے ہیں دوستو پانی ہانے ڈال کے ہم نے ایسی جگہ رکھا ہے سیڈی ڈی ڈی میں یعنی پیڑ کی چھائیں کی نیچے آپ بالکونیو رکھ چکتے ہو یا پھر بگیچے کے نیچے اور مٹی سے سمپرک ہونا چاہیے گملے میں رکھ دیجئے مٹی سے سمپرک ہوئی یہ دیکھ سکتا ہے آم کا پلانٹ ہے ہمارا پیڑ ہے اور اسی کے سیڈیڈ ڈیریان کی چھائم رکھ دیا جہاں بھی رکھو اسے فریش ہوا کیسی بھی آپ مل دیو تاجی ہوا اسے ملنی چاہیے تب ہی آپ کے سابی تب ہی آپ کے سبی کے سبی جو پلانٹ ہے دوستو کٹنگ آپ نے لگائی وہ سبی گروہ ہو جائیں گے آسانی سے چل جائیں گے تو دوستو دیکھ سکتا ہے یہ تیسرا چوتھا دن ہے اس میں لیکن ہم نے پہلے جو کم سے کم 20 دن پہلے ہم نے کٹنگ گروہ کری تھی اس میں سے دو تین پودے بچے ہوئے ہیں وہ میں دکھا جاتا ہوں آپ کو ہم اسی طرح سے تیار کرتے ہیں اور اس کی جو پرائز ہے ماتر تیس رپے میں سیل کر دیتے ہیں کٹنگ سے جو پودہ ہم تیار کرتے ہیں تو میں ان کے ڈوٹ سے دکھا جاتا ہوں کیسے تیار ہوتے ہیں اور آسانی سے گروہ جاتے ہیں اور جو پرانے ہم نے لگایا ہے تین چار دن پہلے اس میں نئی نئی جو لیپس ہیں بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں کھلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور ان کی پتیاں موڑ جائے نہیں ہیں آسانی سے گروہ جاتی سے آپ جرور لگائیں دوستو پتے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ملکل گرین ہیں اور ان کے ڈوٹس میں دکھاتا ہوں ابھی جو ہم نے بی دن پہلے لگائی تھی تو سینڈ کے پرویو کڑے ہوئے تو ماتر جللی ہو جاتا ہے دوستو اور یہ مٹی میں آپ ریجلل دیکھتے ہیں کتنا ہے بہترین دوستو اس کی روٹنگ بنی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں پورا جال بنیا ہے روٹس کا اور کافی اچھا گروہ ہو جاتا ہے دوستو اور اس کو دیکھتے چھوٹے والے پورے کو گملی میں جو لگا رکھا ہے ہم نے مٹی کے اس میں بھی تھوڑی گروہت پڑتی جاتا ہے کافی اچھا اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنا ہے جو روٹنگ ہوئی ہے تو اس طرح دوستو آپ بھی مارننگ گلوری کی کٹنگ لگا سکتے ہو جہان رکھیں آپ اسے پانیوں لگا سکتے ہو سینڈ میں یا مٹی میں بھی لگا سکتے ہو اس کے بعد دوستو ہم اسے بڑے گملے میں ڈال دیں گے تاکہ ہمیں اچھے پرائز دے سکے اچھے پیسے دے سکے اور ان پورے کو ہم ماتر تیس روپے میں شیل کر دیتے ہیں جو ہم نے کٹنگ سے تیار کیے ہوئے ہیں اس کے بعد دوستو بھاری آتی ہے اسے گملے میں ٹرانسفر کیسے کریں اس میں کونسی مٹی کا یوز کریں دیکھ سکتے ہو یہ پلانٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہم لیں گے دوستو اس میں جو مکس ہے 50% گوبر خاد ہے اور 50% نورن مٹی آپ اس میں بھی تیار کر سکتے ہو بڑی آسانی سے لگ جاتے ہیں ہم اسے میں تیار کر دیتے ہیں دوستو آپ کو کھا لگنا ہے پانی زیادہ نہیں دینا پانی زیادہ ڈالتے ہو تو یہ گلنے کے سکاتھ کرتے ہیں تھوڑا ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پانی کا آپ کو کھا لگنا ہے ابھی جیسے نئے پودے ہم لگا رہے ہیں تو ابھی سیڈی ڈیری ہم رکھ رہا ہے ورنہ یہ فل سنلائٹ کا پانٹ ہے جب کم سکم چار سے چھ گھنٹے کی سنلائٹ اسے چاہیے تب اس پہ اچھی فلاوریزم لے سکتے ہو تو ویڈیو دوستو اگر پسند آئے تو شیش اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں نئے پلانٹ کے ساتھ جائے ہیں دوستو